یہ جو بلا ہے نا اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی میاں بیوی کا تعلق کمزور بہن بہنوں کا تعلق کمزور اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور چھوٹے بچے ٹیپ پہ بیٹھو ہیں ماں اپنے ڈراما دیکھ رہی بچہ اپنا دیکھ رہا بچے اپنی دیکھ رہی اب وہ آپ دیکھ رہا ہے ایک چھت کے نیچے گم چھے برے آزم اچھے انچ کی سکرین میں اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دی ہمارے فیصلہ باد میں ایک سکول ٹیچر تھی وہ پرچہ چیک کر رہی گی تو رونے لگی تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا تو اس میں ایک question تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو کیا بننا چاہتے ہو تو بچے نے لکھا I want to be a smartphone I want to be a smartphone اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں میری سنتی نہیں ہیں مجھے ڈانڈ دیتی ہیں تو کاش میں فون ہی ہوتا کم کل ماں کی توجہ تو لیتا تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو کہ یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے اپنی اولاد کو عزت دو عزت دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی وہ دروازہ یہ بیٹھا ہوں تو آپ بیٹھے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے نہیں رہتی تھے دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لاکر کرسی پہ یا چار پائی پہ بٹھاتے تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی یہ ماں بیٹھے ہیں ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسا دے کے نکلا تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا آج مولانا نے مجھے بوسا دی تو میرے نبی کہے خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے وہ اخلاق سیکھو بچوں وہ اخلاق سیکھو محبت